اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان فیٹ اف کی گری لس سے نکل آیا ہے اوفیشل کنفرمیشن ابھی رات کو آنا باقی ہے یاد رہے کہ ایف ایٹ ایف کے ستائیس میں سے ستائیس پوائنٹس میں سے چھبیس جو شرائط ہیں یہ پہلے ہی پوری ہو چکے تھی اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت یہ ایڈمٹ کر چکا ہے کہ یہ بھارت کی کارستانیوں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے کہ پاکستان کو اس نے گری لس سے نکلنے نہیں دیا اب موجودہ حکومت کے دور میں فیٹ اف کی گری لس سے نکلنا کیا یہ موجودہ حکومت کی کامیابی ہے کیونکہ مسلم لگ نون یہ کلیم کر رہی ہے کہ پہلے بھی ہمارے ہی دور حکومت میں پاکستان گری لس سے نکلا تھا اور آج بھی ہماری ہی حکومت میں اس میں ہماری ہی کامیابیوں کی وجہ سے ہماری ہی کوششوں کی وجہ سے آج یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان گری لس سے باہر نکل رہا ہے دوسرہ ناظرین مہنگائی ہے کہ سار اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہی سار اٹھانے دے نہیں رہی ہے جو پیٹرل ہے دو سو چونتیس پہ پیٹرل پہنچ گیا ہے دو سو ساٹھ پہ آپ کا ڈیزل پہنچ گیا ہے دو سو دس پہ آپ کا ڈالر پہنچ گیا ہے عام آدمی کا جینہ اتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ ہر کوئی یہ بات کرنے لگا ہے کہ موجودہ حکومت میں اگر یہ سکت نہیں تھی معیشت کو چلانے کی تو جو عمران خان کی حکومت تھی ان کے اتحادیوں کی حکومت تھی تو ان کو گھر کیوں بھیجا گیا کہ ہر عام آدمی بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں ایون کے پی ٹی آئی بھی یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر یہ ملک چلا نہیں سکتے تھے تو ہماری حکومت کو غلط طریقے سے گھر کیوں بھیجا گیا آئی ایم ایف سے ہمیں امداد مل نہیں سکی ہے جو قطر ہے سعودی عرب ہے چائنہ ہے ان ممالک سے بھی ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں لیکن اب جس طرح سے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں کیا یہ اس بات کی یقین دہانی کروانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہم آپ کی جتنے بھی اقدامات ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے لیکن آپ ہمیں پیسے دے دیجئے تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹرل مہنگا ہونے کے بعد ڈیزل مہنگا ہونے کے بعد بجنی مہنگی ہونے کے بعد سبسیڈیز کو ختم کرنے کے بعد آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے ملیں گے کیا پاکستان کی جو ایکانومی ہے اسٹیبلائز ہو جائے گی اس میں کہیں استحقام آئے گا کہیں بریک لگے گی یا نہیں میں بات کروں گی مجھے سابق وزید سنیٹر پاکستان تحریک انصاف کے راہنما شبلی فراز صاحب مجھے جوئن کر رہا السلام علیکم بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب آپ کا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ مسلم لیگ نون یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ بھئی ہمارا دور حکومت ہے پاکستان فیٹ ایف کی جو گریل اس سے باہر نکل رہی ہے ہماری کوششوں کی وجہ سے مزہ کا خیز جی لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو جب فیٹ ایف بل پیش کیا جا رہا تھا ناشنل اسیمبلی میں تو اس وقت اپوزیشن نے بلکل اس کا بائیک آٹ کیا تھا اور انہوں نے ساتھ ہی میں اپنے ایک سنتیس پوائنٹس دیئے تھے کوئی پرو کو کے طور پر کہ ہم ان کو ایک این ارو دے دیں اور وہ یہ فیٹ ایف کا بل پاس کرا لیں گے لیکن وہ کیونکہ ہماری وہاں پہ مجوریٹ ہی تھی ہم نے پاس کرا لیا تو یہ تو شروع سے ہی اس کے مخالف تھے کہ پاکستان گریل سے نہ نکلے اور اگر یہ کریٹ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر کریٹ لے لیں کہ جو بھی جو چیزیں ہیں اس کا تو وہ ذمہ داری ہم پہ ڈالتے ہیں کہ جو مہنگائی آج ہو رہی ہے جس طرح سے ملک میں ایک معاشی بہران آیا ہوا ہے اور جس طرح سے کہتے ہیں نا معاشی سرنڈر ہو گیا ہے جس میں کہ آئی ایم ایف کا باتوں پہ وربیٹم عمل ہو رہا ہے تو اس سے تو کام نہیں چلے گا بیکوز آلٹی میٹلی تو یہ پاکستان کی لوگ ہیں جنہوں نے اس مہنگائی کا بوجھ اٹھانا ہے اور اگر ایک ایسی بے حس حکومت ہوگی جس کو کہ عوام کا خیال نہیں ہو لیکن اس کو انٹرنیشنل ادارے کوئے سامنے لیٹ جانے کا شوق ہو تو پھر اس حالات میں تو اس حکومت کی شبلی صاحب یہ لیٹ آپ کو بھی پڑنا تھا یہ سرنڈر آپ کو بھی کرنا پڑنا تھا عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جو سبسٹی دی دس روپے جو کم کیے ہم لوگوں نے یہ جون تک کے لیے تھا آلٹی میٹلی آپ لوگوں کو بھی یہ فیصلے کرنے پڑنے تھے مسلم لگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا ہی نتیجہ ہے ایک تو ان کو بھی فیصلہ کرنے میں دیر ہوئی آپ لوگوں نے دس روپے کم کر دیے بڑھانے کی بجائے آئی ایم ایف کی معاہدے کی خلاف فرضی آپ لوگوں نے کی جس کے وجہ سے آج یہ سب کچھ بھگت نہ پڑا ہے عوام کو دیکھیں ہمیں تو ایک ایک ایسی سوچ تھی جس میں کہ ہم عوام پہ ایسا بوجھنی ڈالا چاہتے تھے بلکہ ہم تو عوام کو ریلیف دینا چاہتے تھے ہم اگر ہوتے تو اگر ایسی بات تھی تو پھر انہوں نے یہ جو ایک سازش کے ذریعے اپنے آپ کو اس حکومت میں لائے کیوں جبکہ یہ اس چیز کے اہل نہیں تھے کہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ لینے ہیں تو پھر ان کو جلدی کیا تھی چھوڑتے چھوڑتے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے تو وہ بدنام ہو پی ٹی آئی کی حکومت کو پولٹیکل پاست ادا کرنی پڑے تو یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چوز کریں فیکٹ یہ ہے کہ جو ہماری حکومت تھی تو ہم کبھی بھی اس طرح کا بوجھ نہ ڈالتے ہم اس کو سٹیجز میں کرتے ہم نے اس طرح نہیں کرنا تھا کہ اگرامی پورا ڈوز جو کہ ایک ہفتے کی ایک مہینے کی دوائی ہو وہ ایک ہی دن میں آپ کھلا دیں اس سے جو ہے تو سیدھرت بنتی نہیں ہے بلکہ اس سے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اس حد تک پہنچ چکا ہے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے آئی ایم ایف آپ کو اسی لئے تو پیسے دے نہیں رہا کہ ایک آپ لوگوں نے دس روپے جو بڑھانے تھے آپ لوگوں نے کم کر دیے آپ لوگوں نے ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کی آئی ایم ایف سے آپ کو پیسے ملنی رہے ہیں پیسے نہیں ملیں گے تو سارے معاملات کیسے چلیں گے آپ کا ٹریٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں فسکل ڈیفیسٹ دیکھ لیں آپ کے ذر مبادلہ کے ذر خائر کتنے کم ہیں ایمپورٹس پر اپا بندی اسی لئے لگائیے کہ چیزیں کچھ شرط تک مانیج ہو سکیں ڈالر آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا ہے اگر آپ لوگ بھی ہوتے تو آپ لوگوں کو بھی سر اگر آپ لوگ بھی نہیں کرتے تو حالات ایسے ہی خراب ہوتے دیکھیں نہیں میں آپ کو بتا دوں بات یہ ہے جی کہ ایک چیز ہوتی ہے پولٹیکل لیجٹمیسی جو کہ انٹرنیشنل مارکٹس میں اور کریڈیبیلیٹی یہ بہت دیکھی جاتی ہے جب یہ سارا کچھ جب ہم نے حکومہ چھوڑی یا ہمیں ہم سے لی گئی اس وقت ایک سوٹھ ہتیر ڈالر تھا اس وقت ہمارے جو ریزارفز تھے وہ بھی ٹیک ٹاک تھے ہماری ارمیٹس سے بھی آ رہی تھی ایک سپورٹس بھی ٹیک ٹاک چل رہی تھی ریکارڈ لیول پہ چل رہی تھی ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ بھی انڈر کنٹرول تھا اور رہا ایکسچینج ریٹ تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہ ڈیپلیٹ ہوتے جو کیا بھی ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک پریشر پڑ رہا ہے اور اصل چیز کیا ہوئی ہے کہ لوگوں اگر آپ دیکھیں تو ایکسپورٹس بھی نیچے چلی گئی ہیں اور چاہے وہ چار سو ملین ڈالر کے قریب ہوں اور اس طرح ریمنٹسز ہے وہ بھی نیچے چلی گئی ہیں تو آپ کا جو مین کرنٹ اکاؤنٹ کو یا جو ابھی آپ کو اپنے ریزرور میں سے پیسے دینے پڑ رہے ہیں اس وجہ سے آپ کے جو ڈیپلیشن ہو رہی ہے آپ کے فورن ریزرور کی وہ اس لیے بڑی ڈرمیٹک ہے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں مارکٹس میں ایک انسرٹینٹی ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے ایک تو دو چار ووٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے دوسری یہ ہے کہ جس طرح سے آئی ہے عوام کو اس کی پذیرائی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے لوگوں نے پروٹسٹ کیا جب ہماری حکومت کو گھر بھیجا گیا وہ سارا یہ شو کرتا ہے انٹرنیشنل مارکٹس میں یہ چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو اگر ہم ہوتے تو چیزیں اتنی خراب نہ ہوتی جتنی کہ آج انہوں نے یہ تو بڑے تجربہ کار تھے یہ تو بڑے اہل تھے ہم تو بقول ان کے ناہل تھے تو ہم نے تو کنٹرول کیا ہوا تھا لیکن انہوں نے آٹھ ہفتوں میں دس ہفتوں میں ملک کی ایکانومی کی وہ حالت بنا دی ہے جسے کہ مطلب ہے کہ ہمیں خدا نہ خاصتہ ہمیں تو ایک ایسی سیچویشن کی طرف جا رہے ہیں جس میں غریب آدمی تو بالکل اس کا تو اس لیے آپ لوگوں نے تگڑے احتجاج کرنا ہے تگڑے احتجاج سے مراد کیا ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں نے جو لوگوں اسے اسے مراد کیا ہے تگڑے احتجاج کیا ہوگا تگڑے احتجاج سے مراد یہ جی کہ ہم نے ایک ایسے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو ایک دیموکراتک گارمنٹ ہے ہم پرامن احتجاج ہمیشہ ہی کرتے ہیں اور پچھلی دفعہ بھی پچیس میں کو بھی ہم نے پرامن احتجاج کیا تھا لیکن یہ حکومت چونکہ ایک فستائی حکومت ہے جس طرح سے انہوں نے ہمارے پرامن لوگوں پہ اپنی پولیس گردی کی جس طرح سے فائرنگ ہوئی جس طرح سے ٹیئر گیسنگ ہوئی جس طرح سے لٹیاں برسائی گئیں اس سے یہ شو ہوتا تھا کہ یہ کوئی ہم انڈیا یا پیلسٹائن کے مناظر دیکھ رہے ہیں اب کی دفعہ جو ہے تو ہم مقابلہ کریں گے ہماری جو بنیادی جو سورس آف سٹرنٹھ ہے ہمارا طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کے عوام ہیں اور اس وقت عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ جو ہمارا وقت تھا وہ بہت بہتر وقت تھا اور جس طریقے سے ہمیں اٹاک ہے اور ان نہ صرف ناہل بلکہ کرپ لوگوں کو واپس بٹھا دیا گیا ہے تو عوام میں بہت شدید غم و غصہ ہے تو کب آپ کال دیں گے اسلامباد آپ لوگوں نے لوگوں کو لے کر جانا ہے یا شہر سے دوسرے شہر میں احتجاج شہر میں احتجاج کریں گے سڑکوں کو بلوک کر لیں گے تگڑے سے مراد کیا ہے آپ لوگوں کی کہ جم پیک کر دیں گے سارا کچھ لوگ تو گھروں سے نکل آئیں گے کیا سٹرائیجی ہوگی اس حکومت کو کیسے آپ ایفیکٹ کریں گے کیسے آپ پریشر ڈالیں گے اس حکومت پر دیکھیں اس وقت تو پاکستان کے عوام کا اور پاکستان طریقے صاف کا ایجنڈا ایک ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کو جس جس مشکلات کا جو شکار ہے وہ ایک ایسی حکومت کی وجہ ہے جس کو کس حسس کے ذریعے لائے گیا ہے اور اسے عوام کی سپورٹ نہیں ہے نہ ان میں یہ اہلیت ہے نہ ان میں اخلاقی جواز ہے آپ مجھے بتائیں شازیہ کہ ایک پارلیمنٹ جس میں کہ سب سے پارٹی پارٹی وہ باہر ہو پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لاہور میں کس طرح سے یہ جو شابہ حمزہ شریف ہے اس کو کس طرح سے بٹھائے گیا کس طرح پارلیمنٹ میں پولیس کشی کی گئی کس طرح سے مارا گیا پیٹا گیا یہ دیموکرسی ہے یہ مناظر ہیں جو کہ پاکستان کے عوام دیکھیں پاکستان کے عوام بہت مچھور ہو چکے ہیں اب یہ نہ ستر کی دائی ہے نہ نبے کی دائی ہے ابھی جو ہے تو لوگ فیصلہ اسی پہ کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں جس میں کہ ایک تو جو کرپ لوگ ہیں جن پہ کے مقدمے ہیں سیریس کرپشن چارجز ہیں اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے انہوں نے آتے ساتھی اپنے آپ کو ایف آئی اے کو بھی انہوں نے انفوینس کرنے کی کوشش کی اور ساتھی میں دو بل لے آئے جو کہ ایک فارمال نرو تھا جس میں کہ انہوں نے نراب کو بھی وہ غیر فعل کر دیا اور اسی طرح سے انہوں نے جو الیکشن کے جو وہ تھے اس کو بھی انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا ای بی ایم کو اور اوورسیز فورڈیشن کو اوورسیز ووڈرس کو سرے کار چیز مجھے بتائیں سر یہ پچھلے دو تین دنوں سے سازش کے بیانیے کو لے کر فوج اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف آپ لوگوں کا جو موقف ہے اس پر بڑا کھلا کھلا واضح اقتضاد آ گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں تمام جہاں پر سرویسیز چیز موجود تھے کسی نے نہیں کہا سازش ہے کہیں سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں وہ بار بار اس چیز کی وضاحت دے رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب سیاسی مداخلت ہے یہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ یہ سیاستدانوں کے بیچ میں رہنے دے بھئی نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں جو کچھ ہوا اگر وہ اس کی آکے وضاحت دے رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ سازش نہیں ہوئی ہے تو اب جب وہ آکر وضاحت دے رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں تو پھر کیسے آپ لوگ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو کہ سازش ہوئی ہے سازش ہوئی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ بالکل سامنے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیویلین گارمنٹ کو اس کی اس کی اس کی دینی چاہیے دی جی آئی ایس پی آر نے جو باتیں کی ہیں وہ ان سے کسی نے پوچھا نہیں تھا یا انہیں کسی نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنا ورشن دیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں وہ منٹس وہ پورا سائفر جو ہے وہ سارا جو ہے تو چیف جسسس آف پاکستان کو بھی ہم نے بھیجا ہوا ہے اور اور متعلق اداروں کو بھی ہم نے بھیجا ہوا ہے وہ ایک فیکٹ ہے اس پہ جو ریشن کمیشن بنایا جائے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ سادش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے آپ کو حالات بتا دیں کہ یہ سادش ہوئی ہے ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک جو مہنگائی کا دعویٰ کرتے تھے جو مہنگائی مارس کرتے تھے بلاول بھٹو آج جو ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق کو ایک سکوتے کشمیر کا نام دیتے تھے کسی طرح سے وہ آج انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کو بھی راضی ہیں باوجود اس کے کہ جو سر ادم اعتماد آپ کیا ان کا حصہ ہے کے نہیں ادم اعتماد کی تحریک لانا یہ جمہوری طریقہ ہے کے نہیں ادم اعتماد بلکل ہے جی لیکن یہ یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے کہ آپ سندھ ہاؤس میں بیس ممبران کو لوٹوں کو اکٹھا کر کے ان کو پروٹیکشن دیں سندھ سے پولیس بلائی جائے اور آپ ان کو جو ہے تو کڈنیپ کر لیں ان کی ان کی رضا کے ساتھ ان کو آپ ایک سیف ہیون پروائیڈ کریں ٹیکنیکلی تو جو ہوتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ ادم اعتماد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی پارٹی کے لوگوں کو پیسے دے کر ان کو جو ہے تو آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں اور پھر اس طرح سے یہ انجینئر کریں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ تو دیکھیں شازیہ سارے پاکستان نے دیکھا ہے کس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے تھے کس طرح سے وہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے پھر سکیم کو بدلا گیا وہ بھی اعلیدہ ہو گئے پھر جو جو ہمارے الائز تھے وہ ایک دم ان کو خیال آیا کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے بڑی تو ہم ہلکوں میں نہیں جا سکتے تو آج جو ہلکوں میں جا سکتے ہیں ظاہر ہے کہ نہیں جا سکتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ کام کیا کیوں دیکھیں شبلی صاحب ایک آخری سوال کا جواب دے دیں ان حالات میں آپ کو لگ رہے کہ موجودہ حکومت اور ان کے جو اتحادی ہیں نئے الیکشنز کے موڈ میں فوری الیکشنز کے موڈ میں تو نہیں ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی مدد پوری کریں گے الیکشن دو ہزار تائیس آگست میں ہی ہوں گے جب اس حکومت کی مدد پوری ہو جائے گی تو تب تک آپ لوگ کی سٹریٹیجی کیا ہے سڑکوں پر آنے کی باتیں کرتے رہیں گے احتجاج کرتے رہیں گے کیا کریں گے آپ لوگ نہیں لیکن شازیہ ایک چوئس تو ہمارے پاس یہ جو کہ مازی میں ہوتا رہا ہے مکمکہ کا کلچر جس میں کہ حکومت جاتی ہے وہ پھر اپنی ٹرن کا اندزار کرتی ہے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری حکومت اٹھائی گئی جس طریقے سے جس نائلی سے یہ حکومت اس وقت ملک کے امور چلا رہی ہے اور بالخصوص معاشی فرنٹ پر جس طرح کہ یہ معاملات چلا رہے ہیں تو اگر ان کا تو ایک ایک دن ہونا ملک پہ بھاری پڑ رہا ہے عوام پہ بھاری پڑ رہا ہے یہ تو ہمیں خدا نہ خاصتہ ایک ایسے کھائی میں لے جا رہے ہیں جس میں نکلنا تقریبا ناممکن ہوگا تو یہ عوام کی چوئیس ہوتی ہے یہ کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے کہ انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنا ہے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں نمبر ون اخلاقی طور پر کیونکہ جس طریقے سے وہ آئے اور نمبر دو کہ جب آ بھی گئے تو انہوں نے معاملات کو اس طرح اس بھونے طریقے سے وہ چلا رہے ہیں مہنگائی دیکھ لیں بجلی دیکھ لیں پیٹرول دیکھ لیں سبزیاں دیکھ لیں گھی دیکھ لیں چاول لیں ساری چیزیں جو خورت کر دی ہیں اس کا تو آپ نے impossible کر دی ہے اور پھر بجٹ بھی بالکل ایک بھونڈا بجٹ بنایا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے تو یہ جو آئی ایم ایف نہیں کر رہی ہے اس لیے بکوز ان کے جو سارے فیکس ان فگرز ہیں یہ سارے جالی فگرز ہیں یہ انہوں نے نہ حقیقت بتائی ہے اور نہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے کس طرح سے ریونیوز کو زیادہ کرنا ہے کس طرح سے ٹیکسیشن کو زیادہ کرنا ہے کس طرح اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کی کونسولیٹی جیسے کرنی ہے بہت بہت شکریہ تحریک آپ کے راہنما سابق وفاقی وزیر سانیٹر شبلی فراس صاحب میرے ساتھ کے بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر ناظرین پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں مسلم لگ نون کے سینئر راہنما پرویز رشید صاحب مجھے جوئن کریں السلام علیکم بہت بہت شکریہ پرویز رشید صاحب آپ کا پرویز رشید صاحب ڈالر دو سو دس پہ پیٹرل دو سو چونتیس پہ ڈیزل دو سو چونسٹ پہ ساری سبسیڈیز حکومت نے ویڈڑا کر رہی ہیں ابھی بھی آئی ایم ایف کے کے ساتھ ہماری نگوسیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں ابھی بھی ہم بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں عوام ایک عجیز زبزب کا شکار ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے سر اب سازش کا بیانیا تو ایک طرف رہ گیا اب حکومت کے عوام کے سر پر ایک جو تلوار لٹکائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر آنے والا دن مشکل لے کر آئے گا کیا ہر آنے والا دن مشکل لے کر آئے گا سر کہیں احساس ہوتا ہے کہ حکومت لے کر کہ غلطی تو نہیں ہوگی سر کیونکہ پاکستان مسلم لیگ چیلنجز قبول کرنے والی جماعت ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نے تیسرا چیلنج جو ہے یہ قبول کیا تھا یہ چوتھا چیلنج ہے جس سے اب ہم گزر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹی میں جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پاکستان کے وزیراعظم بنے تھے تو اس وقت بھی پاکستان کو بہت سے چیلنجز کر پیش تھے لیکن انہوں نے اپنے تین سال کے عرصے میں جو اقتصادی اصلاحات کی تھی آج پاکستانی قوم اس کا پھل جو ہے وہ کھار رہی ہے اسی طریقے سے دوسرا چیلنج نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں قبول کیا تھا اس میں بھی ہم سرکرو ہوئے تھے جب ہماری سرحدوں پر ایٹمی ثماسے کیے گئے اور پاکستان کو مروب کرنے کی یا مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن پاکستان نے بہادری سے اس کا جواب کیا تھا اور پھر دوہزار تیرہ میں تیسرا چیلنج تھا بیس پیس کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تیسی طریقے سے جیسے آج کر دہشت گردی تھی اقتصادی بدھاری تھی لیکن ہم دوہزار تیرہ کے مقابلے میں دوہزار اٹھارہ میں ایک بہت اچھا پاکستان دہشت گردی سے پاکستان کراچی کا سکون کا پاکستان اور ترقی کرتا ہوا خوشحال پاکستان لوڈ شیڈنگ سے زیرو لوڈ شیڈنگ کا پاکستان چھوڑ کے گئے اور جن کے حوالے کیا انہوں نے جو حالات پیدا کیے اب میں ان کی برائی نہیں کروں گا صرف یہ کہوں گا کہ جو چیلنجز آج درپیش ہیں جس طرح ہم پہلی تین طفعہ ان چیلنجز نکلے اور سرخ روح ہوئے اب بھی ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور اس مشکل صورتحال کو سر چیلنجز بہت زیادہ ہیں اس وقت میں اور آج کے وقت میں فرق ہے سر چیلنجز بہت زیادہ ہیں وقت بہت کم ہے سر شہبا شریف صاحب خود کہتے ہیں ہم کوئی چار پانچ سال کے لیے نہیں آئے ہاں موجودہ جو مدت ہے وہ ہم پوری کریں گے جس کا مطلب ہوا سر ایک سال سر ایک سال میں اتنے چیلنجز کو میٹ کرنا it's not easy سر جتنا بھی کر سکیں گے اتنا تو ضرور کریں گے اور اتنا ضرور کریں گے کہ پاکستان کے عوام کو ہم سے میوسی دیں گے اور ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں کہ جب پاکستان کے عوام کو موقع دیا جائے گا تو اب چونکہ ہم چیلنجز کو قبول بھی کرتے ہیں اور ان میں سے سر خروق بھی ہوتے ہیں تو پاکستان کے عوام پھر یہ موقع ہمیں دیں گے کسی ایسے نلائک کو کسی ایسے احمق آدمی کو کسی ایسے کام سے ناباکشیے ترچنے والے اور جھوٹ بولنے والے کو موقع نہیں دے گا سر اتنے کانفیڈنس ہی کیسے کہہ سکتے ہیں سر پیٹرل جتنا ہائی پہ گیا ہے دو سو چونتیس پر سر یہ نئی حکومت کے دور میں گیا ہے سر ڈالر اتنا اوپر گیا ہے نئی حکومت کے دور میں گیا ہے سر مہنگائی اتنی ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے سر کیا عوام عوام کو آپ کیسے سمجھائیں گے سر عوام ٹیکنیکلیٹیز میں نہیں پڑتی ہے عوام کو آئے میں بلا کیا ہے عوام کو تو اس چیز کا بھی نہیں پتا سر عوام کو یہ پتا ہے کہ حکومت کون سی بیٹھیر وہ ہمارے لئے کیا کر رہی ہے سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی قیمت چکا نہیں پڑ سکتی آپ لوگوں کو نئے الیکشنز میں سر آپ تو بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ عوام ہمیں ہی ووٹ دیں گے کسی احمد نالائق کو نہیں دیں گے سر لیکن سر عوام کو یہ بھی تو بتا ہے اس وقت حکومت کس کی اور کون یہ اقدام آت کر رہے ہیں یہ عوام پاکستان کے عوام بہت باشاہور ہے پاکستان کے عوام کو بلکل معلوم ہے کہ یہ کانٹوں بھری چھاڑیاں جن میں وہ الجے ہوئے ہیں یہ کس نے اگائی ہیں اور یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ ان کانٹوں بھری چھاڑیوں کا تاج کس نے اپنے سر پر رکھا ہے اور وہ کتنا بہادر ہے کتنا مہنتی ہے اور ماضی اس کا کامیابیوں کا ماضی ہے اس نے کر کے دکھایا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کر کے دکھایا تھا اور کر کے دکھائیں گے سر ابھی جو دو ہزار اس حکومت نے دیرہ شروع کیے عمران خان کے دور میں یہ پیسے زیادہ مل رہے تھے سر عوام تو اب اس دور کو یاد کرینے کہ یہ دو ہزار سر دو ہزار میں ویسے بنتا کیا ہے سر آپ عام آدمی اگر مہینے کا پندرہ سولہ ہزار ایک مزدور بیس ہزار کمار ہے سر اس میں دو ہزار کی ایڈیشن سے سر کیا فرق پڑے گا وہ تو وہی کہیں گے نا جو عمران خان احساس پروگرام کے تحت بارہ چودہ ہزار ہمیں دیتے تو ہمیں تو وہی اچھے تھے سر انہوں نے بارہ ہزار ایک دفعہ دیا تھا یہ دو ہزار پیہ ہر مہینے میں اس لحاظ سے یہ چوبیس ہزار پیہ بنتے ہیں سال کی سری do you think سر it's enough آج کل کی مہنگائی کے دور میں سر جو حکومت کے بس میں اس کے علاوہ یوٹریٹی سٹور پہ بھی مدد کی جا رہی ہے یہ بھی مدد ہے جو ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اور بھی ہوگا آپ کو بالم ہے کہ جو بھی صورتحال ہے اس میں جو maximum کیا جا سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس سے بھی زیادہ کیا جائے گا سر جب ہم عام عوام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا ایفیکٹ ہوئے ہیں تو آگے سے یقین کریں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ کی سیاستدانوں سے ٹیلیویجن پر بات ہوتی ہے آپ ہماری طرف سے ان سے یہ ضرور پوچھا کریں کہ وہ لوگ کتنا ایفیکٹ ہوئے ہیں مہنگائی سے پیٹرل سے بجلی سے سر اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں ہوں یہ میرا سوال نہیں پوری عوام کا سوال ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں سر اس مہنگائی سے پاکستان کا ہر شہری جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اس میں میرے جیسے لوگ اور کسی اور جیسے لوگوں کا سوال نہیں ہے باحثیت قوم باحثیت پاکستانی ہم سب اس سے متاثر ہوئے اور کس کی وجہ سے متاثر ہوئے پاکستان کے عوام اس کو جانتے ہیں اور وہ اچھے طریقے کی جانتے ہیں اگر پاکستان کے عوام نہ جانتے تو ان کا جو لانگ مارش تھا اس میں وہ شرکت کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ملک نون کے سینر راہنما پرویز رشید صاحب میرے ساتھ تھے مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوڑ سے وقتے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مہر موشیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب مجھے جوائن کریں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکس صاحب اب تو سمجھ نہیں آتا کہ مہنگائی کی بات ہم شروع کہاں سے کریں کیونکہ ہر طرف ہر جگہ پہ ہر چیز پر مہنگائی ہی مہنگائی ہے ٹیکسز ہی ٹیکسز ہیں بڑا سادہ سا سوال سر یہ عوام کے لیے بارودی سروں کے بچھائی کس نے ہیں نون لیگر نے بچھائی بچھائی تھی اس وقت جب ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی یہ کہتی تھی یہ ہمارے لیے بچھا کے گئے ہیں اب جب نون لیگ حکومت میں ہے پی ٹی آئی آپوزیشن میں ہے وہ پہ نون لیگر کہہ رہی ہے یہ ہمارے لیے بچھا کے گئے ہیں عوام کو تو یہ سمجھا دیں کون کس کے لیے کیا کر کے گیا ہے دیکھیں میں کوئی سیاسی آدمی ہوں نہیں اس لیے اس قسم کے جو ہیں سوالوں کے جواب یہ سیاسی آدمی ہی آپ کو دیں گے یا آپ رولنگ پارٹی کے کسی کو بلالے یا پی ٹی آئی کے کسی کو بلالے مجھ سے میرا ویو پوچھیں مہنگائی کس کے دور میں کس کے دماغ کی وجہ سے آج ہم یہ سب کچھ بھوگت رہے ہیں یہ تو بتا دیں مہنگائی تو بہت سارے اس کے وجوات ہیں ایک تو عالمی منڈی میں بھی چیزوں کے قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب عالمی منڈی میں چیزوں کے قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کے امپورٹر ہیں تو جب ہم امپورٹ کریں گے تو وہ مہنگا بھی گے گا پاکستان میں لیکن یہ تو ایک فیکٹر ہے گلوبل فیکٹر ہے ساری دنیا میں ساری دنیا کی بیشت اس سے گزر رہی ہے لیکن ہم ایک اور ایکسٹر آرڈنری چیز سے گزرے ہیں اور وہ تھا ایک رضا باکر ایفیکٹ اور دوسرا ابھی چھوٹا رضا باکر جو اس وقت موجود ہے رضا باکر جونئر یہ اس کا ایفیکٹ ہے جس طریقے سے ایکسچینج ریٹ ہمارا نیچے گیا ہے یہ کسی دنیا کے کسی اور ویشت میں یہ اس طریقے سے ایکسچینج ریٹ پہ نیچے نہیں گیا ہے تو ایک انٹرنیشنل مارکٹ پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور دوسرا رضا باکر جونئر رضا باکر ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں چل رہا ہے آپ خود دیکھیں کہ پچھلے جب حکومت گئی تو ایک ساٹھتر روپے تھا ایکسچینج ریٹ آج دو مجھنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ یہ تقریباً تیس روپے ریچے چلا گیا پھر ہم مہنگائی کیوں نہ ہو بلکل ہے کیوں نہ ہو مہنگائی ہر چیز جو آپ باہر سے مہنگائیں گے چاہے وہ تیل کی شکل میں ہو گیس کی شکل میں ہو ڈیزل کی شکل میں ہو کھانے پیرے کی چیزیں ہو پانگ آئل ہو جو چیز آپ مہنگائیں گے اس کے قیمتی آسمان میں پہنچی ہوئی ہوں گی ملکل ہوں گی سر آپ کے بیرونی کرزوں پر بھی تو اس کا فرق پڑے گا اس وقت بیرونی کرز اگر ایک سو چونتیس بلین ڈالر ہے ایک روپے ایکسچینج ریٹ آپ اس کی پرائز بڑھاتے ہیں تو ایک عرب آپ کا کرزہ بڑھ جاتا ہے سر ایک عرب نہیں ایک عرب نہیں ایک روپے جب کرنسی نیچے جاتا ہے تو نائنٹی بلین کا نوے عرب کو کرزہ بڑھتا ہے نوے عرب کا تو آپ دیکھ رہے ہیں اسی تیس روپے تھرٹی ٹائمز نائنٹی ملٹی پرائے کر دیں دو ہزار سات سو عرب کرزہ ایسے ہی بڑھ گیا ویڈاوٹ بول رہے ہیں یہ سنگل ڈالر ہم دونوں ہاتھوں سے اس گل کو برباد کر رہے ہیں یقین کریں اور میں سمجھا سمجھا کہ تھک گیا ہوں لیکن ہماری قوم تو نے ایسا پردہ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے چہرے پر نقاب کہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہم دونوں ہاتھوں سے جھجوڑ کر اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں کسی دنیا میں اس طرح سے کرزہ بڑھتا ہے جس طرح سے ہمارے ہیں بڑھا ہے دوسرا ہے آپ کا سٹیٹ بیک جس طرح سے ایمٹری سٹیٹ بڑھا رہا ہے یار بڑے بڑے نوبل لوریٹ آج ہی میں دیکھ رہا تھا جوزیف سٹیگریٹس کا ایک بیان چھپا ہوا بلومبر میں نیوز میں کہ امریکان میں بھی ابھی پچھ کل جو ہے وہنہوں نے انٹریس ریٹ کو بڑھایا ہے انفلیشن کو کٹ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے وہ نوبل لوریٹ ورلڈ بینک کا سینئر وائس پریسنٹ رہا ہے اور دنیا کے مشہور پروفیسروں میں سے ہے وہ وہ کہتا ہے کہ انٹریس ریٹ کو بڑھا کر دنیا میں اب انفلیشن کو کٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے یہ بات میں پچھلے چار سال سے رضا باکر اور جونیر رضا باکر کو سمدھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن سب نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے ایک پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ٹریڈ ایم سٹیٹ بینک بڑھاتا ہے آج دھائی سو بلین سے زیادہ انٹس پیمنٹ آپ کو بڑھ جاتا ہے کتنا ریونو آپ کو بڑھ جاتا ہے نو ڈاوٹ سب جو ہے سر یہ بتائے گا سر فسکل ڈیفیسٹ جس طرح ہمارا بڑا ہے سر سر فسکل ڈیفیسٹ ہمارا جس طرح بڑا ہے تو یہ موجودہ حکومت نے جس طرح سے سبسیڈیز ختم کیے تو سر یہ فیصلہ پھر درست ہے موجودہ حکومت کا دیکھیں انہوں نے چار سو کوئی ساٹھ عرب روپیہ اس کے لیے مقصص کر دیا تھا اور انہوں نے سورسز بھی بتا دیا تھے کہ یہاں سے ہم اتنا ہم اتنا قیسہ ملے گا یہاں سے اتنا ملے گا یہاں سے اتنا ملے گا اور ہم یہ جب تک ہم دے سکتے ہیں دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ فروری میں انہوں نے فریز کیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپٹرلپ کے مہینے میں ہم ریویو کریں گے اس کو مدھوڑے ایک مہینے تو نہیں بڑھایا ہے نا انہوں نے تو وہ کہاں سے خرچ کر رہے تھے وہی جو پیسہ آئیڈنٹیفائی کر کے گئے تھے پیشوالی حکومت اسی سے کر رہے تھے لیکن آئی ایم ایف نے کہا کہ نئے تو میں سبسیڈی ختم کرنی ہوگی تو بجائے اس کے کہ جا کے اس کے ساتھ بات سکرے اس کو سمجھائیں بتائیں ہم جا کے لیے گئے ہم نے جا کے ان سے برکل اگری کر لیا کہ جی برکل جاتے ہی ہم یہ کام کر دیں گے جب آئی ایم ایف میں بتاؤں آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے یہ ہوا ہے اگر یہ سب کچھ کرنا تھا آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق چلنا تھا جو نون لک کہتی کہ اتنا سب اگر محس ہوا ہے تو آئی ایم ایف سے پی ٹی آئی کی حکومت نے معاہدہ کیا تھا بھئی ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان بھی تحریک انصاف بھی کہہ چکے ہے جو آہ ہم نے پیٹرل کی قیمتوں میں کمی کی تھی یہ زیادہ بوجھ ہم زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے جون میں آلٹی میٹلی ان کو بھی سریع کرنا پڑنا تھا دیکھ کرنا تو تھا لیکن وہ دیکھتے تھے کہ کتنا کرنا ہے وہ تو کم سے کم نیگوشیٹ تو کر رہے تھے آئی ایم ایف سے بڑے اچھی ٹیم آگئی ہے وہ لگ آگئے سب ختم کرو اگر یہ اس وقت کر دیتے جس وقت آئے تھے اس وقت ایکسچینج کوئی ایک سور کھتر یا ایک سور سی کے قریب تھا تو اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑتا یہ جو ڈیلے کی آئیوں میں مطلب کہ اگر دیر سے فیصلہ نہ کرتے آپ کو پیسے مل جاتے تو یہ سارا میس نہیں ہوتا یہ مطلب ہے آپ کا نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے آئی ایم ایف سے جا کی اگری کر لیا تھا مفتا اسمائل صاحب نے ادھر وزارت کا عوضہ لیا اور سیدھے واشنٹن گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہی یہ کام کر رہے ہیں اس وقت غالباً ایک سو اسی رکعہ تھا ایک ڈالر کے برابر اس وقت اگر کر لیتے تو اتنا زیادہ نہیں بڑھانا پڑتا یہ بڑھا اس لیے ہے کہ ایکسچینج ریڈ ڈپریشیٹ ہوتا چلا گیا اور اب یہ آگے اور بڑھے گا یہ تو ابھی تو میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ دو روز پہلے لگے تھے ابھی دو بوسٹر لگنے ہیں تو ایک بوسٹر تو پندرہ تاری کو لگ گیا ہے ایک تیس جون کو لگے گا بوسٹر ٹھیک ہے نا یہ دو سو ساٹھ کے قریب پہنچے گا سر مزید بڑھنا ہے مریم 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 بی بی جو کہہ رہی ہیں کہ یہ تین سو تک پیٹرل جانا ہے سر یہ بات درست ہے ٹھیک ہے میں اس چیزوں کے فورکاست تو نہیں کرتا ہوں لیکن جہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جولائی میں فرس جولائی میں یہ دو سو ساٹھ کے قریب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آگے جو ہے کیونکہ بجٹ میں انہوں نے سات سو پچاس عرب رکھا ہے پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پچاس روپیہ فیل لیٹر یہ لگائیں گے پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی تو اگر یہ پورا کا پورا پاس آن کریں گے یوں تین سو کیا چار سو پانسو بھی بھی جائے گا تو اس کا کوئی اس سب ڈیپنٹ کرتا کہ آپ ایکچینج ریٹ کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے جب تک کہ یہ آپ اور ہمارا سٹیٹ بینگ ایکچینج ریٹ کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہا سر آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں سٹیٹ بینگ کیسے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے یہ جب بچوں کو آپ بڑے بڑے عوضے پر بٹھائیں گے تو یہی ہوگا ٹھیک ہے یہ میرے مشورے سے یہ کوئی عمل نہیں کرتے ہیں اگر کر رہے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا جو چیز میں چار ساتھ سے کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی کہتا رہا ہوں اگر یہ قوم یہ چاہے پشلیوانی حکومت چاہے یہ حکومت میری باتوں پر اگر کچھ عمل کرتی تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے آنکھوں میں پٹی باندھ لیے سب نے پیسے مل جاتے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد تو حالات کچھ بہتر ہوں گے کیونکہ ابھی تک تو چائنہ سے جو امیتی پیسے نہیں ملے سعودی عرب قطر یہ سر کہیں سے پیسے نہیں ملے آئی ایم ایس سے پیسے مل جاتے مل جاتے ہیں تو دو یو تنک سر کہ کچھ سٹیبل ہو جائے گی ایکانومی دیکھیں پیسے سے ایکانومی سٹیبل نہیں ہوتی ہے پالسیز کے ذریعے سے اسٹیبل ہوتی ہے ایکانومی نمبر اون اس طریقے سے چیزوں کے قیمتیں بڑھا کے آپ سمجھتے ہیں کہ ایکانومی اسٹیبل ہو جائے گی کہ بیس دن کے اندر میں اگر اسی روپے پچاسی روپے پیٹرول کے قیمت بڑھائیں گے تو کیا وہ ایکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ابھی سپٹیبر دور ہے سپٹیبر تک چیزوں کو مزید ہم خراب کریں گے میرے نفس سے گوھر کریں خراب کریں گے کیوں تو بیلڈ ایکیس فور یٹ اندر تھری یئرز آف آئی ایم ایف پروگرام پھر ڈاکٹر اسفاق بھی جائے وہ کہے گا یہ تو پاگر آپ میں ہے چیختہ رہتا ہے اب اسٹیج پہ آپ آئی ایم ایف کے بغیر چل سکتے ہیں چلیں سر آپ مجھے یہ بتائیں سر مجھے ایک بات بتائیں اسٹیج پہ آپ آئی ایم ایف کو auftیر دور پھرοςک سکتے ہیں کیا اسٹیج پہ آپ ایم ف کے پروگرام سے نکل سکتے ہیں آپ ایم ف کے پروگرام سے نکل کر آپ آپ سسین کر سکیں گے اپنی ایکونی کو میں لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہی ہوں یہ حکومت کوئی چار سال کے لئے نہیں بیٹھی ہوئی ہے سر اب زیادہ سے زیادہ ایک سال اگلے سال NGOs ہونے ہیں تو اس ایک سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایم ف کے پروگرام سے نکل کر یہ چلا پائیں گے نہ چلائیں اسی طریقے سے چلنے دے برباد ہو جائے گا ملک چلائیں اگر ملک کو برباد کرنا ہے چلائیں بالکل چلائیں ٹھیک ہے نا آخر میں چار سال سے کیا کہہ رہا ہوں سر ہمیں دوسرے ممالک سے پیسے سر کوئی ملک پیسے دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے سر اب یہ ذرا اس چیز کی طرف آ جائیں سر سعودی عرب نے ہمیشہ ہر مشکل میں ساب دیا ہے چائنہ ہمیں پیسے دیتا ہے دوسرے ممالک دیتے ہیں سر ابھی ہمیں پیسے کیوں نہیں مل رہا ہے اس حکومت کو پیسے کیوں نہیں مل رہا ہے یہ تو فارن آفس کا سوال ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز کا سوال ہے یہ دو ملکوں کے تعلقات کا سوال ہے یہ میرے ایریا میں تو نہیں آتا ہے میں فارن پالیسی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں یا آپ کو فارن آفس کا ترجمان ہی بتائے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دوست بھی پیچھے ہٹ گیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے وہ بتائیں گے سر ایک آخری سوال سر سر آئل مارکٹ کمپنیز کے مارجن کو کم کرنا چاہیے ایک عوام نے بھی ظاہر ہے ایک عرصے تک اپنے ٹیکس کے ذریعے ان کو پی بیک کیا ہے کہ یہ چل سکیں جب یہ لاس پہ جا رہی تھی تو اب ان کے مارجن کو کم کرنے کی ضرورت ہے سر؟ بالکل ریویو کرنے کی ضرورت ہے بالکل سو فیصد ریویو کرنے کی ضرورت ہے ایک کمیٹی بنائے ایکسپورٹس کی اگر اس پر نام چاہیے ہو آپ کے پروگرام کے ذریعے سے میں پیغام دے رہا ہوں میں ایک دو نام بھی دے دوں گا ایکسپورٹس کا میں ریو ہوں گا اس میں کیونکہ میں کلیم نہیں کرتا ہوں کہ میں ایکسپورٹس ہوں آپ کا انصر ہے سوال کا کہ کیا کرنا چاہیے ریویو بالکل کرنا چاہیے اور اس کی وقت کی ضرورت بھی ہے آپ کے کہنے سے جو میں سمجھی ہوں کہ بجٹ کے اصل فگر سامنے آئیں گے اصل نمبر سامنے آئیں گے جب آپ کی نیگوسیشن کمپلیٹ ہو جائیں گی آئی ایم ایف کے ساتھ اور آپ اگری کر جائیں گے ان کی شرائط کو ایم ای رائٹ سر؟ برپر اس میں آپ کے ٹیکس کے ٹارگٹ کیوں ہیں وہ بدلے جائیں گے آپ کے ایکسپیڈیچر کے ٹارگٹ بدلے جائیں گے بہت کچھ بدلے جائے گا یہ بجٹ یعنی کہ جو بجٹ مفتر صاحب نے دس جون کو پیش کیا پارلیمنٹ میں وہ بجٹ نئے مالی سال کی شکل نہیں دیکھیں گی ایم ایف کے ساتھ مزاکرات کیسے چلتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں نئی ہوتے ہیں اس کے بعد بجٹ کی نئی شکل سامنے آئے گی تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ مہارے موشہ شفاق حسن صاحب میرے ساتھ ہی ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینئر صاحبی تجزیہ کار مجیبو رحمان شامی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا شامی صاحب یہ سازش کے بیانیے کو لے کر فوج اور تحریک انصاف میں ایک تضاد سامنے آ گیا ہے ہم نے دیکھا آپ کے پروگرام میں ڈی جی آئی سپی آر نے واضح کیا کہ سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے نیچنل سیکیارٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں تمام سرویسز چیفز کی جو رائے تھی اس رائے کی بنیاد پر میں بات نہیں کر رہا بلکہ انٹیلیجنس کی جو ریپورٹ تھی اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ملے سازش نہیں تھی تو تحریک انصاف کیوں بار بار اس چیز کو زبردستی منوانے میں لگی رہی ہے کہ سازش ہوئی ہے سازش ہوئی ہے اس کا جواب تو تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے جہاں تک سیکیارٹی امور کا تعلق ہے جب فاج پاکستان کی طرف سے ایک بات کہی جائے گی تو اس پر پوری توجہ سے غور ہونا چاہیے دیان دینا چاہیے اور اسے قبول بھی کرنا چاہیے تو ضروری بات نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے یا کسی کانٹروورسی میں اُلجا جائے تو تحریک انصاف کے جو دوست اس کانٹروورسی میں اُلج رہے ہیں لیکن تحریک انصاف میں آپ سیاسی معاملات سے جوڑی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملات ہیں یہ سیاسدانوں کو آپ حل کرنے دیں یہ بات تو درست ہے کہ سیاسی معاملات سیاسدانوں کو حل کرنے چاہیے اور سیاسی معاملات میں کسی دوسرے ادارے کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے نہ بحث میں اُلج نہ چاہیے لیکن یہ معاملات تو سیاسی نہیں ہے نا جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اجلاس میں اس کو زیر بحث لائے اور پھر اس پر اس پر واقعیدہ رہے زانی وہاں ہوئی اور اس کے بعد ایک فیصلہ بھی کیا گیا اگر اس فیصلے کی اطلاع کسی کو ہوتی ہے یا اس ڈسکشن کی بات ہوتی ہے تو سیاسی بات تو نہیں ہے اب سیاسی بات جو ہے معاملہ تو بہت آگے نکل گیا ہم گیا ہے ساپ نکل اب لکیر پیٹا کر اب اتنا اُلجاؤ پیدا کرنے سے تحریک انصاف کے ہاتھ میں کیا آئے گا اور کسی دوسرے کے ہاتھ میں کیا آئے گا تو بہتر ہوگا کہ آگے کی طرف دیکھا جائے آگے بڑھا جائے اور غیر ضروری بیس و تمہیز سے گوریس کیا جائے حسد عمر صاحب بھی اس سے گوریس کریں اور عمران خان صاحب سے بھی دست پرستہ گزارش ہے کہ اس پر نظر سانی کریں جو بات ہو چکی وہ ہو چکی اب انہیں خود ایک عدالتی کمیشن بنانا چاہیے تھا جو وہ نہیں بنایا تو انہوں نے خود موقع جو ہے وہ ہاتھ سے گوا دیا تو اب اس میں اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے کچھ حاصل نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس کی اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے یہ بات تو ختم ہو گئی نا جب آپ یہ تو اب بڑی پرانی بات ہو گئی یہ قصہ ماضی بن چکا آپ یہ سارا احتمام تو خود کر لینا چاہیے تھا نا عمران خان صاحب کو وہ ودیر اعظم تھے یہ فیصلہ کر لیتے کمیشن بنا دیتے اوپن ہیرنگ کرا لیتے لیکن انہیں اثر نہیں کیا جب خود نہیں کیا تو اب کوئی دوسرا کیوں کرے گا اور ان کی شرائط کیوں مانے گا اور ان کی بات کی طرف توجہ کیوں دے گا افواز پاکستان میں تو یہ بات کہی ہے کہ انہیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے اگر حکومت کوئی اس کا احتمام کرنا چاہتی ہے تو کر لے لیکن حکومت تو اس وقت شہواز شریف صاحب کی ہے جو مخالف ہے عمران خان صاحب کے تو جو کام عمران خان صاحب نے خود نہیں کیا تو شہواز شریف صاحب ان کے لیے کیوں کریں گے اور ان کی بات پر توجہ کیوں دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اور بہت سے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کو منظم کریں ابھی زمنی انتخابات آ رہے ہیں ان کی تیاری کریں پیرام انتخابات کی تیاری کریں ان کا ایک بڑا حلقہ اثر ہے ایک بڑی جماعت کے اثر براہ ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کی بات سنتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں تو ان کو چاہیے ان کی حفاظت کریں ان کو سرگرم رکھیں اور ان کو ووٹ تک لے کے جائیں اور اپنی طاقت جو ہے وہ ویوٹ کے ذریعے اس کا اظہار کریں تو کیوں اس کو ضائع کرنے کی کا ضرورت ہے اپنی توانائی کو لیکن شامی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام سازشی بیانیے کو لے کر ایفیکٹ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن ایک چیز جس نے اس عوام کو ایفیکٹ کیا ہے اور بڑے برے طریقے سے جنجھوڑا ہے سر وہ ہے آج کی مہنگائی موجودہ حکومت ان چیلنجز کے ساتھ آپ کو لگتا ہے ایک سال کامیابی سے گزار سکتی ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں پولیٹیکلی اگلے الیکشنز میں بھاری قیمت بھی چکانا پڑ سکتی ہے اس کی سر دیکھیں حکومت تو اگلی ہو یا پچھلی ہو حکومت تو گئی بھاڑ میں ہیں ہمیں ریاست کی فکر کرنی چاہیے اس وقت جو بہران ہے وہ ریاستی بہران ہے اور جب ارمان خان صاحب حکومت کر رہے تھے اس وقت ان کی اپوزیشن جو تھی ان کے درمیان کوئی تعلقات کار قائم نہیں ہو سکے اور آج کی جو اپوزیشن ہے ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان بھی تعلقات کار قائم نہیں ہیں ان دونوں کو گھوٹ کرنا چاہیے یہ گدشتہ کئی عشروں سے ہم جو بے احتیاطی کرتے رہے ہیں ہم جو خرچے بڑھاتے رہے ہیں ہم جو اپنی آمدن جو ہے اس سے زیادہ اخراجات کرتے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ وہ ہمارے سامنے ہے ہمیں کبر حمد کسنا ہے مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے دنیا کی کوئی حکومت آ جائے جو پیٹرول ہے وہ بین القومی منڈی سے کم قیمت پر نہیں بیچ سکے گی مہنگائی آئے گی بجلی بھی مہنگی ہوگی کھیل بھی مہنگا ہوگا تو مقابلہ کرنے کے لیے سکت پیدا کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آزمائز کا عرصہ مختصر ہو اس کے لیے ہم سب کو قومی سطح پر بیٹھ کر غور خوص کرنا چاہیے سر جوڑنا چاہیے یہ کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے نہ حکومت بدلنے سے یہ معاملہ ٹلے گا یہ ٹلے گا حمد سے ٹلے گا میند سے ٹلے گا اور وقت لے گا سر بہت بہت شکریہ سینر سازیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب میرے ساتھ تھے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت مو گئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی